بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں راجہ تنصر آج اس وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بینک میں جو اکاؤنٹ اوپننگ کا پرسس ہے جب آپ کوپنی ریجسٹر کروا لیتے ہیں یا آپ اپنے انٹین پر بزنس ریجسٹر کروا لیتے ہیں چاہے وہ اے او پی ہے اسوسیشن آف پرسن ہے یا آپ جو ہے سول پروپریٹر بزنس ریجسٹر کروا لیتے ہیں تو اس کا جو بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کا پرسس ہے وہ کیا ہے اس وڈیو میں میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بڑے مقتصار اور آسان الفاظ میں with documents یعنی جو جو بزنس ہے اس کے تمام طرح documents بھی سکرین پر آپ کو شو ہوں گے اگر private company ہے تو اس کے بھی سارے documents جو جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کی سکرین پر شو ہوں گے اور ایسے ہی اگر آپ سول پروپریٹر بزنس ریجسٹر کرواتے ہیں تو اس کے تمام طرح documents بھی آپ کو سکرین پر شو ہوں گے سٹیم پر شو ہوں گے اور یہ وڈیو practical process کے بنیاد پر کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں نے اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہیں جو میں لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں زیاری بات ہے لوگوں کو common register کرواتے ہیں services لیتے ہیں تو ان کو یہ تمام طرح information بھی چاہیے ہوتی ہے تو کافی مسائل دیکھنے پڑتے ہیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وڈیو آپ دیکھ کے bank جائیں گے اپنے documents جو آپ کو چاہیے ہوں گے وہ پورے کر کے گھر سے جائیں گے تو دوبارہ آپ کو چکر بھی نہیں لگانا پڑے گا اور وہاں پہ جو question آپ سے پوچھے جائیں گے وہاں پہ آپ easily answer بھی کر سکیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر دیں ساتھ bell icon کے button کو press کر لیں تاکہ آنے والی ہر وڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب بات کرتے ہیں topic کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں soul proprietor business کی آپ نے اپنے ntn پہ business registered کروا لیا اب آپ اس کا bank account open کروانے bank چلے جاتے ہیں کسی بھی bank میں چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ ntn پہ اپنا business registered کروائیں گے اور جو ntn take ہے وہ زیاری بات ہے جس tax consultant یا tax lads سے آپ کروائیں گے وہ آپ کو دے دے گا وہ print بھی آپ کے سامنے وہ کیا document ہے وہ screen پہ show بھی ہو رہے تو ادھر آپ کے business کا title آ جائے گا وہ آپ نے ntn take لے لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس letter add ہونا چاہیے جس office address وغیرہ 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 سب کچھ آپ کی چیزیں جو detail personal details ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے letter add آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی copies آپ نے چار سے پانچ کروا لیں گے اس کے بعد جو ضروری چیز ہے جس کے وجہ سے اکثر bank میں آپ کو چکر دوبارہ لگانا پڑتا ہے وہ ہے stamp اب آپ نے soul proprietor business registered کروایا ہے تو وہ آپ سے demand کریں گے stamp کی جو stamp وہ آپ نے پہلے market سے بنوالے نہیں ہے پانچ سو سے لے کے دو ہزار کی range تک تین ہزار کی range تک آپ کو stamp جس quality کے آپ بنوانا چاہتے ہیں آپ کی بن جائے گی اگر soul proprietor business ہے تو آپ نے اپنے title جو ہے میں stamp بھی انشاءاللہ جو اپنی stamp ہے وہ لگاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے stamp کونسی ہوتی ہے اور وہ stamp آپ کے اس title کی اس title کے لیچے proprietor لکھا ہونا چاہیے اگر آپ کی ntn پہ business registered ہے تو اب یہ stamp بھی آپ نے لے کے پھر آپ نے bank جانا ہے cnc وغیرہ یہ تو وہ understood چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ چکر نہیں لگانا پڑے گا اور وہ process کر کے آپ کا bank account جو ہے وہ open کر دیں گے اب جو مسائل ہے وہ کہاں پہ آتا ہے ابھی میں نے recently میرے بہت پیارے بھائی ہیں شیر بھائی کراچی سے ان کو companies registered کر کے دی کافی تو ان کو جو مسائل آئے ابھی recently میں بات کر رہا ہوں مجھے کافی clients کے ساتھ پھر bank میں وہ بات بھی کروا دیتے ہیں کیونکہ ان کو مسائل ہوتے ہیں کافی اور وہ سوال ایسے پوچھتے ہیں client کو تو نہیں پتا ہوتا اس کے لیے تو بالکل نئی چیزیں ہوتی ہیں especially بات کرتے ہیں farm a کی farm 29 کی جب آپ نے private company registered کروائی ہے private limited چاہے وہ smc ہے یا private private یہ نا اب آپ bank گئے ہیں جب آپ bank گئے ہیں جب آپ company registered کروا لیتے ہیں تو جو document آپ کو پہلے time اسی time tax لائر آپ کو دے دیتا ہے جو کہ میں نے share بھائی کو بھی اور جتنے customer مجھ سے companies register جنہوں نے کروائی ہیں ان کو میں نے provide کیے اس میں سب سے پہلے memorandum of association article of association ان کا operations set of take اور جو آپ کا acknowledgement filing ہے یہ وہ documents ہیں جو آپ کو فوری طور پر مل جاتے ہیں یہ documents لے کے جب آپ bank جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں دو document اور لے کے ہیں اب وہ آپ کو کہتے ہیں farm 29 لے کے ہیں farm a لے کے ہیں زیاری بات ہے جن کے tax lawyer جو ان کے ساتھ corporate کرتے ہیں وہ تو بات کر لیتے ہیں respond کرتے ہیں فوری طور پر اور ادھر جو ہے وہ بات کر کے جو bank کا نمیندہ ہے اس کو guide کر کے وہ ان کی جو ہے وہ help کر دیتے ہیں اور ان کو چکر دوبارہ نہیں لگانا پڑتا ہے ورنہ ان کو پھر واپس جانا پڑتا ہے پھر وہ ایک مثال اس مثال کا کیا ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ bank officer ایسے بھی ہیں جن کو کافی حد تک ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا اور ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ client کو بہت زلیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ document لے کے ہیں وہ document لے کے ہیں اور client دربدار پھرتا ہے کبھی ادھر کبھی tax lawyer کو فون کر وقال نہیں اٹھاتا تو مسائل ہوتے ہیں یہ ویڈیو بڑی important ہے اس کو end تک دیکھئے گا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ چکر نہیں لگانا پڑے گا انشاءاللہ اور جو سوالات وہاں سے پوچھے جائیں گے ان کے جواب آپ کے mind میں تیار ہوں گے اب ان کو نہیں پتا جو bank officer اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی سی سی پی نے آپ نے لاز کو amend کیا اور amendment کے تحت انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جب لاز کو amend کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے clearly کہا ہے کہ بھائی farm air farm 29 at the spot آپ کو نہیں دیے جا سکتے اس کے لیے آپ کو ایک سال کا time require ہوتا ہے اب بھائی ایک سال کیا bank account open نہ کروائے ہیں اور جب ان کے اپنی settlement ہے banks کے ساتھ اور یہ banks والے bank officers خود verify کر سکتے تو پھر client سے یہ demand کیوں ٹھیک ہے تو farm air یعنی farm air annual farm ہوتا ہے وہ ایک سال کی جب آپ completion ہوتی ہے تو return filing کے بعد ہی وہ آپ کو ملتا ہے ایسے farm 29 بھی تو آپ جب بھی جائیں bank اور ان کو یہ بتائیں clearly کہ بھائی یہ کیسے میں لے کیا ہوں جب آپ خود verification کر سکتے تو آپ خود verify کریں اور ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا نہ کریں تو جب آپ ان کو guide کرتے ہیں پھر ان کے دباغ میں کچھ سمجھ آتی ہے اور ان کو نہیں پتا ہوتا تو وہ کسی سینئر سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ان کو بتاتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے یہ farm air farm 29 فوری طور پہ نہیں مل سکتے آپ private limited company کے لیے like ابھی جو company registered کی یہ crescently کراچی میں ssm digital solution اس کے تمام تار documents آپ کو میں screen پہ show کر رہا ہوں دیکھیں کہ یہ documents آپ کو فوری ملتے ہیں اور یہ documents like ان کا operations set of take ہے acknowledgement filing ہے اور اس کے لئے memorandum of association article of association ہی وہ documents ہیں جو آپ کو فوری مل جاتے ہیں tax layer آپ کو provide کرتا ہے جیسے کہ میں نے provide کی ہے اور یہ company میں نے اپنے ہاتھ سے جب registered کی تو یہ documents فوری مل جاتے ہیں فوری provide کر دیئے تو یہ documents لے کے جب آپ چلے جاتے ہیں bank اور ساتھ ہم نے letterhead وہ بھی میں نے آپ کو بتایا چار سے چھے کپی ہم نے لے کے چلے جانا ہے stamp جو ہے وہ بنوالے نہیں ہے پہلے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور کوشش کیا کریں کہ ایک picture بھی بنا لیا کریں اپنے office کی ntn پہ اگر business registered ہے وہاں پہ چلے جائیں آپ کا فوری طور پہ bank account open ہو جائے گا اب جو main سوال ہے جو کہ میں ایسی ہی سمجھ کے ہمیشہ ویڈیو بناتا ہوں جیسے کہ آپ blind آپ کو کچھ پتا نہیں آپ first time یہ topic بھی first time سن رہے ہیں میں کچھ ہیش بھی ایسی ہی کرتا ہوں like آپ دو سے تین director ہیں اگر دو سے تین director ہیں جب آپ bank account open کروائیں گے تو سب کسی نائسی اور یہ چیزیں تو understood ہیں یہ چیزیں سب کے لیے سیم ہی ہوں گی تو یہ چیزیں آپ نے لے کر چلے جانے پھر آپ کو یہی incorporation certificate memorandum office association یہ وہ تمام document تو سیم ہیں نا جی باقی آپ کے cnac کی copyام وغیرہ وہ الگ سے اور آپ کو خود بھی جانا پڑے گا کیوں جانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو bank account open کر رہے ہیں اس میں آپ بھی sign car کے ذریعی بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی cash کروا سکوں میں sign کروں اور check cash کروا سکوں کئی دفعہ ہوتا ہے option ہوتے ہیں وہاں پہ کہ صرف ایک بندہ یا کوئی بھی کروا سکتا ہے یا صرف ایک کروا سکے تو وہ پھر آپ لوگوں نے decide کر کے وہاں پہ electronically جو آپ نے check کروانے ہوتے ہیں آپ نے signature وہاں پہ registered کروانے ہوتے ہیں وہ سارا process پھر bank میں ہوتا ہے اور پھر آپ کا process ہونے کے بعد آپ کو check book بھی مل جاتی ہے اور معاملات آگے جو ہے چلے جاتے ہیں اس طرح اگر soul operator کرواتے ہیں تو پھر آپ کو ATM card بھی مل جاتا ہے اور ATM card جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں وہ آپ کے name سے آپ کو ملتا ہے business title آپ کا جو آپ business کا name ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے یہ جو مسئلہ ہے جو سوالات تھے آپ کے فام اے کے فام ٹونٹی نائن کے وہ سال بوجھ چکے ہوں گی لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بھی کوئی اس حوالے سے کیوری ہے اس کے علاوہ FBR SACP کے لیٹڈ کوئی بھی corporate کے لیٹڈ آپ کا کوئی question ہے آپ بلا حجزہ کسی بھی وقت مجھے کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو services چاہیے ہوں گی تو بھی 100% responsibility کے ساتھ اور امانداری سے آپ کو services provide کریں گے اگر آپ کو guideline چاہیے ہوگی تو بھی آپ کو fair guide کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ